تیرنگے کی آنبانہ اور سان کی خاطر خود تیرنگے میں لپٹ کر چلے آتے ہیں دیس کے یا ویر سپوت یا ویر سپوت ہی دیس کے اصلی ہیرو ہوتے ہیں جو دیس پر جرہ سے بھی آنچانے پر اپنے خون سے اس مٹی کو سینچ دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں یا ماتی گلال ایسے ہوتے ہیں جو دن رات دیس کی نگہبانی میں لگے رہتے ہیں اور موقع ملنے پر اپنی ماتی کا کرج اپنی چاند دے کر چکا دیتے ہیں کچھ ایسے ویر جوان ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنی دیس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں تو کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جو یودی کے سمیت دسمن کے چنگل میں فس جاتے ہیں اور ان کو موت سے بھی بتر جندگی گجارنی پڑتی ہے ہم بات کر رہے ہیں انیس سو باسٹ کی جنگ میں یود بندی بنایا گیا بھارتیہ سینکو کی جنہوں نے موت سے بتر جندگی قبول کر لی لیکن دسمن کو دیس کی کوئی ایسی جانکاری نہیں دی جس سے دیس کو خطرہ ہو دوستو یہ داستان بھارت کے ان سینکو کی ہے جو چین کے چنگل میں رہنے کے بعد خالی پیٹ بینہ ہتھیار کے ان کا سامنا کیا آج ہم اس ویڈیو میں بھارت کے ان سینکو کی درد بھری داستان سنیں گے جسے جان کر آپ کی آنکھیں نم بھی ہوں گی اور ان کی بہادری سن کر آپ کو گروی بھی ہوگا تو ویڈیو کے انتق بنے رہے دوستو پہاڑی راستوں پر دو دن لگتار چلنے کے بعد برگیڈیر پسو رام جون ڈالوی کو ایک کھلی سی جگہ نظر آئی جون ڈالوی آگے چل رہے تھے جبکہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ ساتھی تھے وہ جیو ہی سنکرے راستے پر داخل ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ایک چینی انفینٹری کمپنی کے بیچ پایا انہوں نے دیکھا کہ قریب ایک درجن بندوقوں کی نالے ان کے چاروں اور گھور رہی تھی برگیڈیر ڈالوی نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو سمیہ تھا 22 اکتوبر 1962 کی صوبہ ٹھیک نو بچ کر 22 منٹ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اور ان کے ساتھ ہی چین کی پیپل لیبریسن آرمی کے بندی بن چکے ہیں اب وہ چہرے پر چیچک کے داگ والے ایک کڑک چینی کیپٹن کے رہم پر تھے برگیڈیر ڈالوی اپنی کتاب ہیمالین بلندر میں لکھتے ہیں کہ پچھلے 66 گھنٹے سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا یودھ کے سمیہ میں 10,500 فٹ کی اوچائی سے 18,500 فٹ کی اوچائی پر چلا گیا تھا اور پھر 10,500 فٹ کی اوچائی پر ایک جلدھارہ کی طرح اتر آیا تھا میں تھک کر چور ہو گیا تھا اور بھوکا بھی تھا میری داڑی بھڑی ہوئی تھی جھاڑیوں کے بیچ چلتے رہنے اور کاٹے دار گلانوں پر فشلنے کا قارن میرے کپڑے تار تار ہو گئے تھے اس کے باوجود چینی سیرہ نے برگیڈیر ڈالوی اور ان کے ساتھیوں کو تین دن تک کھانا نہیں دیا بھارت کے ان جابان سپاہیوں کو پہلے دو دن ایک اندھیرے اور سیلن بھرے کمرے میں اکلے اکلے رکھا گیا جس میں نہ صحیح سے سونے کی زگا تھی اور نہ ہی دھنگ سے بیٹھنے کی تین دنوں بعد انہیں تھوڑا سا کھانا دیا گیا وہ بھی صرف آلو بھارت چین یدھ میں بھارت کے ان سپوتوں کو جس دن جس جگہ سے پگڑا گیا تھا وہاں ان کے ساتھ پندرہ سے سولہ اور گھائل سینک تھے ان کو ڈاکٹری سہیتہ کی ترنت ضرورت تھی کیونکہ وہ درد سے قرار رہے تھے لیکن چینیوں نے ان پر جرہ سے بھی دھیان نہیں دیا بنائے گئے یدھ بندیوں میں سے کسی گھائل کو پہلے 48 گھنٹوں میں خانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا ان کی درد بری اپیل کے باوجود انہیں پانی کی ایک بون تک نہیں دی گئی جو کیا جنیوہ سمجھوٹے کے دھارہ 12-15 کا گھور و لنگن تھا اتنا ہی نہیں جنیوہ سمجھوٹے کی دھارہ 17 کے انسار یدھ بندی بنائے جانے کے بعد یدھ بندی سے صرف اس کا نام سینہ ریجمنٹ پدنام اور جن میں تیتھی ہی پوچھی جا سکتی ہے لیکن چینیوہ نے بھارتیہ یدھ بندیوں سے ایک فارم بھروایا تھا جس میں پوچھا گیا تھا آپ کے پاس کتنی زمین ہیں آپ کے کتنے گھر ہیں آپ کی وارسی کا آئے کتنی ہیں آپ کے پریوار میں کتنے صدستے ہیں آپ کس راجنیتک دل کے سمرتک ہیں آپ نے کتنے دیسوں کا دورہ کیا ہے جب بھارتیہ سینکوں نے یہ جانکاری لینے کا ویروت کیا تو چینیوہ نے کہا یہ جانکاری آپ کی اپنی سرکار نے آپ کی پہچان کے لیے منگوائی ہے اس کے علاوہ سینکوں سے سینہ کی تہناتی اور ان کے ہتھیاروں کے بارے میں بھی پوچھا گیا جو کہ جنیوہ سمجھوتے کا صاف اولنگھن ہے جنیوہ سمجھوتے کی دھارہ 11 میں کہا گیا ہے کہ یودھ بندیوں کو دیا جانے والا بھوجن کی ماترہ اور گڑھوٹہ بندی بنانے والے دیش کے سینکوں کے سمککش ہونا چاہیے لیکن چین میں بھارتیہ یودھ بندیوں کو پرتی دن 1400 کلڈی سے ادھیک بھوجن نہیں دیا گیا جبکہ بھارت میں ہمارے احسینک پرتی دن 2500 کلوری والے بھوجن کرتے تھے یعنی ہم صاف صاف سبدوں میں سمجھے تو بھارت کے ان سیروں کو آدھے پیٹھی کھانا دیا جاتا تھا بھارتیہ یودھ بندیوں میں دو راجپوت یونٹ کے میجر اومکار ناد دوبے بھی تھے بھارت کے اس جوان کو 1962 کے یودھ میں 16 گولیا لگی تھی اتنے کمبھی روپ سے گھائل ہونے کے بعد بھی چینی سینہ نے انہیں یودھ بندی بنا لیا تھا ان کو لگی 15 گولیوں کو لہاسا کے پاس مورمنگ یودھ بندی کیپ میں نکال دیا گیا جبکہ سولیویں گولی کو جنوری 1963 میں بھارت واپس لوٹنے کے بعد نکالا گیا بھارت کے ان ویر جوانوں نے کیا کچھ سہا ہوگا آپ اس بات سے اندازہ لگا لو کہ گھائل سینکوں کو پٹی کرنے کے لیے چینیوں کے پاس روئی اور پٹیاں تک نہیں تھی خون سے سنے پٹیوں کو اتارا جاتا پانے میں اوبالا اور سخا کر اسی پٹی کو واپس جخموں پر لگا دیا جاتا یودھ بندی کے طور پر بھارتی سینکوں کے ساتھ کئی طرح کی سکتی برتی گئی انہیں کئی پرکار کی یادنائیں دی گئی لیکن ہمارے ویر سینکوں نے چینیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے پھر وہ دن بھی آیا جب برگیڈیر بحل کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا گیا 1962 کے یودھ میں چین نے 3942 بھارتی سینکوں کو یودھ بندی بنایا تھا جبکہ بھارت کے ہاں چین کا ایک بھی یودھ بندی نہیں لگا تھا بھارت نے 1951 میں یودھ بندیوں سے سمبندیت جنیوہ سمجھوتے پر دستخط کیے تھے جبکہ چین نے جولائی 1952 میں اس سمجھوتے کو منیتہ دی تھی چین کے چھوڑے جانے کے بعد جب بھارت کے سینک بھارت کی دھرتی پر آئے تب انہوں نے بھارت کی دھرتی کو چیوما اور بولا ماتری بھومی یہ دیو تلے یہ بھارت بھومی ہماری یودھ بندیوں میں سے بھارت کے ایک سینک میڈیا سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت میں قدم رکھنے کے بعد انہیں دنیا کی سب سے اچھی چائے ملی جس میں دودھ بھی تھا اور چینی بھی اور وہاں چائے ان کے لیے امرت کی طرح تھی دوستو اس میں کوئی سک نہیں کی ہماری سینک دنیا کی سب سے بہادر اور سب سے بیشت سینک ہے اگر آپ کو اپنے سینکوں کی درد بھری داستان سن کر ان کے بہادری پر گرب ہوا ہے تو اس ویڈیو کا لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں جہیند جہ بھارت ملتے ہیں ملتے ہیں